آپ کتنے ہسیں آپ خود بھی نہیں جانتے چاند کا ٹکڑا یہ میری چیلہ ہو رہی ہے ہائے میں صدکے مجھے تو یقینی نہیں آرہا کہ پائل ہمارے پریوار میں آرہی ہے اب تم میری گرائی لگی نا ہائے کلی سوڑی ہے تو گرائی کال سے یہ ہمارے پریوار کا باقاعدہ حساب نہیں گئی کال اس کی چٹائی ہوگی ہے نا پائل جی گروہ جی میری جان قربان میں قربان جیسے آپ نے کہنا اسی میں میری خوش ہے صدکے جاؤ میں صدکے جاؤں آئے کتنی فرما بردار کتنی مٹھی ہے پتر میں تو چیلہ بناتی نہیں ہوں میں تو بیٹیاں بناتی ہوں بیٹیاں پوچھ لو ان سے بس گروہ جی باپ کی یہ بیٹی آگئی ہے نا آپ دیکھئے گا گروہ لالی کئی پریوار کا نام ہوگا آئے تیری زبان مبارک ہو نجانی پائل کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے کیا تو کیا مو دیکھتی رہتی ہے ہر وقت وکری پارٹیشن سے پہلے کی ہیروین بنی رہتی ہے چل ہر دنیا کی طرح اس دنیا کے بھی اپنے کانون ہیں اور ہر دنیا کی طرح اس دنیا میں بھی کچھ کانون توڑنے والے ہیں اور تمہاری اپنی چھتوں پہ پانی کھڑا ہوا ہے تم تو بڑے لکی ہو پارفیق یہاں سے کتنا شیچے کتنا ساف نظر آ رہا ہے یہ 3D شو ہے مفت میں نہیں دیکھنے دوں گا پیسے لگیں گے پارفیق اے اپنا کھاتے والا رجسٹر کھول لے روکنام دیکھنے دے آج چار آئے ہو کل آٹھ ہاؤگے اور پرسو سولہ تو وہ ہو دیکھ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے کاروبار نہ سکھا میں نے ملے میں بدنام نہیں ہونا دفاؤ جاؤ اور بدنام کراؤگے مجھو چانجاؤ لفاؤ لے اکواس بند کر رہے اپنے گارے ہیں اچھا گارے ہیں چل مجھے کچھ نہیں پتا آج آپ کام پر نہیں جاؤ گے اوہ نہیں نہیں کام بہت زیادہ ہے اب آپ صحیح تو کہہ رہی ہے چھٹی کرلو آج اوہ نہیں نپتر تجھے نہیں پتا کبار خانے میں بڑا کام ہے بڑا کھلارا پڑا ہوا ہے سمیٹنا ہے مجھے جا کے ہاں تو کوئی نہیں میں چلی جاؤں گی کہاں چلی جاؤں گی اپنے کبار خانے مجھے پتا کیا کرنا ہے اور زیادہ پاولوں والی باتیں نہ کھا رہے ہیں بارہ جماعتیں تجھے اس لیے پڑا ہی ہیں کہ تو جا کے کبار خانے کا کام کریں اچھا میری جگہ بیٹا ہوتا تو تو بھی میرا بیٹا ہی ہے لوگ اچھے نہیں ہیں ترہ ترہ کی باتیں بنائیں گے اور پھر کل کو تم دونوں کی شادیاں کرنی ہیں میں لوگوں کو کیا جو آپ دوں گا ہاں ان حالات میں تو بڑا کوئی شہزادہ گلفام آ جانا ہے ہمارے لیے میں کام کروں گی تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں ہمارے ہاں تو بیٹا کام کرنے سے کس نے منع کیا ہے کرو کام بچوں کو بلا کے پڑھایا کرو نا گھر میں میں کوئی نہیں پڑھا ری بچوں کو مجھے نہیں بننا ماسٹر نہیں ہاں اکبار کا کام کرکے تو جیسے سٹھانی بن جاؤ گی تو اببہ مان جاؤ نا کہہ رہی ہے تو کر لنے دو ایک دفع اس کو جی اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام میرا نام منی ہے آپ کیسے ہیں جی میں بہت اچھا آدمی یکیناً اپنی میسیس کو بلا دے دارا کیوں وہ جی میں نے جیم کھول ہے نا تو مجھے ان سے بات کرنی ہے آپ خود سکھاتی ہیں جی جی میں ہی ہوں انسٹرکٹر میرا مطلب ہے کہ آپ کیسے کرواتی ہیں جی وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا ہر باڈی کی الگ الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پھر اکارڈنگلی پلان کرنا پڑتا ہے میں نے اس دن دیکھا تھا کہ آپ آپ مشینے لے کر رہے تھیں کوئی ایسی مشین ہے جس سے میں فٹ رہوں اور مزید جوان ہو جاؤں مزید جوان ویسے آپ نے کیا کرنا جی مزید جوان لگ کے وہ نا دراصل میں ابھی کوا رہا ہوں میری ابھی شادی نہیں ہوئی تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایک خوبصورت سی لڑکی ہے ہاں ہاں چند درو تم لوگ ہاں بھئی کیا پوزیشن ہے ان میں سے اتنے بھاگنے کی کوشش کی تھی شاہ جی پٹھا لٹکایا ہوا ہے آگے آپ کے حکم کا انتظار ہے کیا خیال ہے کیا کرنا چاہیے جو آپ کا حکم ہے آپ بہتر جانتے ہیں شاہ جی میں تو کہتا ہوں بحرامپور کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں اوکے ہو جائے گا اچھا پھر کیا ہوگا مطلب جیسے وہ ہمارے علاقے پر قبضہ کر رہے ہیں ہم ان کے علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے مگر اس کے بعد کیا ہوگا ہونا کیا عائشہ جی ان کو پتہ دو چلے نا کہ ہم نے کچھ چوڑیاں تھوڑی پہنی ہوئے ہیں تم ان کی زمین پر قبضہ کر لوگے پھر ہوگا کیا بھر ان کا ہولڈ ہے ان کا علاقہ ہے کتنی دیر قبضہ جمع کے بیٹھو گئے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں نے بحرامپور سے مال لے کے گزرنا ہے اسی ٹرک میں ان کی لاشیں لے کے ماں پھیکاتا ہوں یہ تو ٹھیک ہے بلے جتنا دھیان تم اپنی موچوں پہ دیتے ہو اتنا اگر دماغ پہ دیا ہوتا تو شاید کوئی بات بن جاتی ہے ان کا علاقہ ہے وہاں سے ہمارا کروڑوں کا مال گزرتا ہے ایک دفعہ پنگا لوگے وہ روزانہ تنگ کریں گے وہ اپنے پیادے مروا کے تمہاری رانی مارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہی بتا دیں شاید کیا کرنا ہے ان کے بندے واپس کر تو بہتر یہی ہے پھر شاید آپ ہی تو کہتے ہیں کہ اجرت اور سزا اگر ٹائم پہ نہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہی تو سزا ملنی چاہیے پلستر کو بیٹا بات اچھی نہیں ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ سزا کمزور کو دی جاتی ہے اور وہ موقع پہ دے دینی چاہیے جو تم کہہ رہے ہو نا وہ سزا نہیں وہ بدلہ ہے اور بدلہ موقع پہ نہیں دیا جاتا ہے بدلہ لینے کے لئے موقع بنانا پڑتا ہے اپنے بندوں سے کہو آج ہم بہرام پر جا رہا ہوں پکیرہ کہتا تھا ہر بڑی جنگ ایک چھوٹے سے واقعے سے شروع ہوتی ہے اور وہ واقعہ ہو چکا تھا مگر شاہ جی جنگ نہیں چاہتے تھے مجھے کون آگیا ہے اببا تو لیٹا رہے میں دیکھتی ہوں اچھے باتتا ہوں وہ ہنیو چچا ہے گر بے پتہ لینے ہیں جنگ کون ہے چچا میں ہے علی آجا بیٹا آجا سنا ہنیو چچا کیا لچال ہے تیرا ہاں ٹھیک ہوں باگتے چلے ہیں کسم خدا کی جیسے ہی بتا چلے ہیں ایک سکنڈ بھی نہیں نگایا ہے سنے بڑی مار پڑی دو جہا رہا ہے چپکرڈا کیا کہہ رہا ہے کس نے مار ہے کسی در کی بیٹا وہ یارو مال میں سے اگر وہ لیڈر کی بیلٹیں نکلیں گی نا تو میں تمہارے گھر دیا ہوں گا تم فکر نہ کرو چاچا پی ہو گئے ہاں چاچا بیٹھا دیا رہا ہے میری میں بھی اس کا بھی پہلے تم دونوں یہ بتاؤ کہ کس نے مار ہے راجہ پلستر کے بندوں نے لہی داس تجھے نہیں بتا یہ بات پورے جیو نگر کو معلوم ہے اببہ کیا کہہ رہے ہیں یہ دونوں او چاچا بتا نہیں رہا بڑی جنگوی ہے رہا آپ کو پہلے پلستر کے لوگوں نے چاچے کو مارا پھر ببر شاہ نے آ کے پلستر کے لوگوں کی چھپٹی کی تو اور کیا اب چاچے کی وجہ سے نا راجہ پلستر اور ببر شاہ کی دشمنہ نا تازہ ہو گئی ہے اللہ خیر ہی کرے چاچا چھوٹ ٹنشن نہ لے ریلاکس ہو زیادہ چوٹے تنے لگی ہے یہ بتا دو وہاں ڈاکٹر کو بھی لائیں اب تو ہم آتے رہیں گے تم دونوں نا یہاں سے جاؤ وہاں بھی چاہ رہتی ہے کوئی چاہ لائے نہیں ہے نکلو یہاں سے بڑے افسوس کی بات ہے ایک تو ہمارے باپ کا پتہ لینے آیا اور تم ہمیں ہی نکال رہی ہو بیٹا بیٹا ملے داری ہے چاہ تو بلا دو نا ابا چھڑ دے ملے داری تم لوگ نکلو یہاں سے مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے تم لوگ کن چکروں میں آتے ہو یہاں پر دیکھ رہا ہے چاچا تیرے سامنے کس طرح میں دھکے دے کے گھر سے نکال رہی ہے ہم تو ملے داری کی وجہ سے آجاتے ہیں تیرا کوئی لڑکا نہیں ہے ایک لپر دوں گے نا تجھے دماغ ٹھکانے لگ جائے گا دیکھ رہا ہے چاچا دیکھ لیں انہیں ارکتوں کی وجہ سے نا ان کے رشتے نہیں آتے ہیں ہاں ہاں پہلے اپنی دہروں کے تو رشتے کروالو کروالوں گا میں کل یہاں سے میں چھوٹوں داروں گی نکل یہ ٹھیک نہیں کری تم یہاں ناظر نہ آئیں آئندہ راجہ جی راجہ جی بھبڑ شاہ آیا ہے بھبڑ شاہ بھبڑ شاہ بندے بھی ساتھ آئیں بھبڑ شاہ آیا ہے بھبڑ شاہ آیا ہے بھبڑ شاہ آیا ہے بھبڑ شاہ راجہ پرستر کے گھر آیا ہے کیسے آنا ہوا بھبڑ شاہ پڑ گئے لے جاو ان کو بھبڑ شاہ بھبڑ شاہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں راجہ پلسر اپنے گھر میں کسی کو کچھ نہیں کہا تھا بے فکر ہو جاہاں اس کی فکر ہوتی تو یہاں آتا ہی نہ دیکھ پلسر ہمارے درمیان یہ معایدہ ہوا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کے علاقے میں دخل نہیں دیں گے پچھلے چار سال سے میرا کوئی بندہ بحرامپور میں نہیں آیا اور نہ ہی کوئی تمہارا بندہ جیون نگر میں داخل ہوا جیسے چل رہا تھا بیسے چل لے دو تم بحرامپور سوالو جیون نگر میں داخل ہونے کی جرت نہ کرو آئندہ یہ بندے زندہ نہیں آئیں گے جو کام تم ختم نہیں کر سکتے اسے شروع ہی نہ کرو پرانے دشون کا یہ ہی مسئلہ ہوتا ہے کمبخت ساری کمزوریاں جانتا ہے جگہ تنہیں چکچونی ہے راج پلسر کا گھر پتا تھا نہ کہ کچھ نہیں کہوں گا جگہ اپنی پسند کی بتا دو یہ شوق بھی بورا گھر لو ابھی بتا دے تو جگہ ہوگی میرا گھر اور تجھے خسکے ماروں گا انتظار رہے گا شاہ جی نے پلسر کا چیلنج ہس کر قبول کر لیا یہ شاہ جی کا اسٹائل تھا اگر اس دن ہمیں پتا ہوتا کہ پلسر صرف بھونک نہیں رہا وہ سابر اور شاکر کے ساتھ مل کر ایک دن ہمیں اتنی زور سے کٹے گا کہ پورا جیوان نگر لہو لوحان ہو جائے گا تو خدا کی قسم اسے اس دن وہیں گاڑ کر آتے میں تھیار ہوں تو شیدی تھی کر لو جاہو ناشتہ کر لے جلدی تو تیل پانی میں پھر گھڑی کا چیک کر لوں گا تو لیکن ہو سکتا ایک دفعہ وہ مکانک کو بھی دخانی پڑ جائے کتھے جا رہے ہیں میں وہ بچوں کی نانی کی طرف پائنے گھڑی بھی جا رہے ہیں اجیفہ حجاج پہ تو جانے سے رہے کیوں خیر ہے سب نہیں وہ دراصل وہ پائنے میں بھی جانا تھا زولیکہ کی نانی کی طرف نہیں میرا مطلب ہے کہ زولیکہ کی امی کی طرف تو پائن گھڑی تو پھر وہ ہمیں بھی پہلے بتانا چاہیے تھا نا ہمارا تو پلان بناوا ہے پلان تو ہمارا بھی بناوا ہے پہن ہاں تو ہمیں تو نہیں بتا تھا نا تو ہمیں کون سے بتا تھا پابی اور ویسے بھی آپ لوگ تو پچھلی دفہ بھی نہیں گئے تھے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے میں کہہ رہا تھا کہ تم لوگ پرسو چلو جا نا کالا ہم آ جائیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے پائن آپ کا حکم سرمتھے پہ جوندارا ٹھیک ہے پہن ایک گمبیر مسئلہ ہے وہ دراصل نا وہ ذلیخہ کی نانی جو میرے مطبع ہے کہ ذلیخہ کی امین ہے نا فیصلہ بات جانا ہے اپنی بیٹی سے ملنے تو پائن پھر ہمارا جانا تو آج ہی بات ضروری ہے ٹھیک ہے جی کیا کر سکتے پھر نہیں جاتے ہم ٹھیک ہے پہن ٹھیک مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ سب ہونے مجھے بھی او یار او کت دن دیار تو ایک لیا کرو سیر اس میرے چگڑا پا کے بہ جاتے تو کہہ تو دیا جی اب نہیں جا رہے کیا کروں یہ گرم چار روڑ لوں اپنے پر او نہیں پاں کیا ہو گیا سیاپا ساپن چلا گیا آنکھوں میں میری پانی چلا دو دیکھو زرا کتنی کھٹیہ حرکت کی ہے پاپی نے پانی بند کر دیا بچہ نہ آ رہا تھا اوہ زلیخہ تم پہلے چیک تو کر لیا کرو فیصلہ تم پہلے ہی سنا دکتی ہو اچھی طرح سے جانتی ہوں بیس سال میں رہتی ہوں اس گھر میں کون کر سکتا ہے یہ حرکت اندر اون سیار کی ٹینکی ہیں لیک بھی ہو سکتی ہیں کیوں پہن دیکھو دیکھو زرا بند ہے وال پانی آیا ہے آگے 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 پانی ڈالگی بس صبح تو باپ کے سامنے بڑا شیئر نہیں بن رہی تھی لپڑے لگاؤں گی کیا ہوئے تم کیا کھر رہے ہو یہاں کچھ نہیں ہے یہاں سے گزر رہا تھا تجھے کام کرتے دیکھا تو سوچا تیری مدد کر رہا ہوں نہیں چاہیے مدد تیرا مسلاح یہ ہے صبح تیرے باپ کی مدد کرنا چاہیے تنہیں منہ کر دی اب تیری مدد کرنا چاہ رہا ہوں منہ کر رہی ہے مدد کرنے کا بہت شوق ہے نا تمہاری بہن بھی تو سارا دین اکیلے کام کرتی ہے جو جا خر اس کی مدد کرو اتنا غصہ کیوں بڑا رہتا ہے تیرے اندر تیرا مسلاح کیا ہے تم جیسو کی وجہ سے تجھے پتا نا تو خوبصورت ہے جیون نگر کے سارے لونڈے مرتے ہیں تیرے بھی اس لئے تُم مجھے نقری دکھا تمہیں سمجھ نہیں آتی ایک دفا جاؤ یہاں سے نہ جاؤ تو کیا کر لو چلا ہوگی چلا شاہ جاؤ گئے شاہ جی ڈلے جی شاہ جی اس کو گاڑی میں ڈالو شاہ جی کرسی بھی ماف کر دیں شاہ جی شاہ جی ماف کر دیں حریف کار اب جس حال میں راد گھر آیا کام پر نہیں آسکتا اس لئے میں آئی ہوں جاؤ گھر تمہیں اس بیران جگہ میں اکیلے نہیں آنا چاہیئے آپ بڑے ہیں سمجھا رہے ہیں سمجھ جاؤ گی یہاں سے جانے کے لئے کہہ رہے ہیں چلی جاؤ گی لیکن آپ بھی ایک بات سمجھ لیں اگر تو یہ جگہ جیون نگر میں ہے اور میرا اببہ راجہ پلستر کے بندوں سے محفوظ نہیں ہے میں اکیلی جیون نگر کے لوگوں سے محفوظ نہیں نہیں تو یہ میری لئے نہیں آپ کے لئے فکر کی بات ہے موسیقی 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 آپ نے کچھ لوگوں کی ادھر مستقل ٹی لگاو جو حکم شاہ جی موسیقی موسیقی تم اپنا کام کرو بیٹا موسیقی موسیقی تم دیکھو میری ببو گوسی میری ناش پہتی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اچھا نہیں لگتا وڈا پرا ہے میرا اچھا وڈا پرا وڈے پرا نے خود ہی کہا ہے اپنے موں سے کہ تم لوگ چلے جاؤ ہم نہیں جاتے گڑی لے جاؤ پا انہیں جس طرح کہا ہے نا وہ بھی تو تمہیں دکھائی دے رہا ہے اگر خدا نخواستہ آج اگر چلے کہنا تو پا انہیں پورے سال مجھے باتیں سنانیاں پیوں پیوں کے جتیاں مارنی ہیں وہ بھی گاکوں کے سامنے پا انہیں دلتے سامنے کون کھڑا ہے اچھا تو مطلب ہم نہیں جا رہے ہیں نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا بس میں یہ کہنے کی کوشش کہہ رہا ہوں کہ جیسے فیصلہ بات سے تمہاری نانی ماں واپس آتی نہیں نانی نہیں نانی کی بیٹی ہے تمہاری امی واپس آتی ہے اچھا ایک بات بتاؤں اچھا ایک بات بتاؤں کیوں نہیں لے سکتے اس وقت خرچہ نہیں کر سکتے تو خرچہ کنٹرول کرتے ہیں یہ گاڑی دیں آپ اس کو اس میں بھی تو ہمیں حصہ ملے گا اس میں اور پیسے ڈالیں اور نہیں گاڑی لے لیں بہت اچھے فلکیس شبے کو گاڑی بیچوں گا تو اس نے پیسے کہاں سے لینے وہ مجھ سے ہی لے گا پیسہ تو خکاروں بار سے ہی نکلے گا حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں بھئی جب سے آئی ہوں حالات کبھی ٹھیک بھی ہوئیں پاین آو جی وہ پاین ہمارا جو پروگرام تھا وہ کینسل ہو گیا تو آپ لوگ چلے جائیں ہمارا بھی کینسل ہو گیا ہے جی؟ نیدہ جاری اپنی سہیلی کے گھر اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے چکر آرہے ہیں آگے یہاں بیسان کر لیں اچانا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے آپ میں جاما پائے جی 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 چھے کیا سوچ رہے تھے؟ کسی جنگل پر رہتی ہو؟ بیٹا یہ جیون نگر ہے یہاں خوشی غم خیرت سب کی سانچی ہے جو حرکت تم نے کی ہے اس میں رسوائی کی سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا دیکھ تیری وجہ سے تیرا باپ سر جھکا کے بیٹھا ہے میری ماں کا آ کرتی تھی کہ جب گلی میں نکلو تو سارے اتنا جھکا ہوا ہونا چاہیے یہ پتہ نہ چلے کہ سامنے سے گزرنے والی عورت کا دوبٹہ کس رنگ کا ہے؟ وہ تو دوبٹے خیشتہ بھر رہا ہے؟ کیوں مجید صاحب کہاں کمی رہ گئی تھی؟ شاہ جی میری طرف سے تو چاہے اس کی خالو دیڑ دیں میں ایک لفظ نہیں بولوں گا ہاں بھائی باپ تو کہتا ہے کہ خالو دیڑ دو کیا کر رہا ہے پھر؟ ماف کر دیں شاہ جی خدا کی کا سمائندہ کبھی ایسا کرنے ہی کروں گا نا 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 صدا تو ملے گی ملے؟ جی شاہ جی یہ مسجد سے لے کے حنیف کباریہ کے گھر تک کتنی گلیاں ہیں؟ پانچ اس طرح اور چھ اس طرح بیٹے ایک مہینے تک گیارہ گلیاں مسجد سے لے کے حنیف کباریہ کے گھر تک صاف کرنی ہے تمہیں اور خاص طور پر حنیف کباریہ کے گھر کے سامنے کوئی تیلہ بھی نظر نہ آئے بلہ چیک کرے گا روزانہ اگر ایک کتا ہی ہوگی تو سزا ایک مہینہ بڑھ جائے گی چل میرا بیٹا جا آج سے ہی شروع کر چل دوڑ جا شکریہ شاہ جی مجید ماف کرنا یار شکریہ شاہ جی بگے جی شاہ جی اسے چیک کرو یہ کیا ہے؟ آنٹی اس دن آپ نے کہا تھا نا یہ کام ہوتا زورا نا تو بس میں پھر آگئی ایک زبردست پیکج کے ساتھ ہاں ہاں پتر آجا اچھا کیا تو آگئی بلائی نا کہاں ہیں گھر کی باکی لیڈیز اچھا 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 بلکیس زلیکہ ادھر آن زلیکہ جی امم اسلام لیکوم یہ میری بڑی باو ہے اچھا بلکیس اور یہ چوٹی نو ہے زلیکہ اسلام لیکوم آپ سب کوئی شدید رہت ہے میری یہ کیا حال بنا رکھا آپ لوگوں نے اپنا اوہ نا ایک منٹ عمر کیا توڑی میری جی پینتالیس سال پینتالیس یہ جو آپ پینتالیس میں پچپن کی لگ رہی ہے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اگر آپ کو پہنتیس کانا بنا دیا تو میرا نام برل دینا میں نے پتچیس دے لگا گیا ہاں جی ہاں جی آپ کو ہاں بتا رہی ہوں تین ماہ میں اپنی جو بیٹی ہے نا اس کی بڑی بہن لگیں گی آپ پڑھو نا ایک 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 یہ حسابن ہے آپ کی ہاں جی میرے حسابن کیوں بھائی ساب اگر آپ کی بی بی مجھے سی لگیں تو اچھی لگیں گے نا جی بہت بہت اچھی لگیں گے نہیں نہیں اچھی ہے ابھی بھی ہاں ماشاءاللہ اچھی تو بہت ہے میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سیگر شیپ میں آ جائیں تو مزید اچھی لگیں گے نا ہے نا جی وہ آپ کے حسابن ہے جی بھائی میرا اچھا اچھا دیکھو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے مارسو کنٹرول میں کرنے کے رہے سچی اچھا 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 بلکہ پڑھنا ہے دھیان سے پڑھے سارا مارسو کنٹرول میں کرنے کے رہے اچھا اچھا بلکل اچھا تو دیکھ لیں پھر آپ لوگ ریجسٹریشن کروا لیں میری بات سریں پہلے بیس لوگوں کو پچاس پرسنڈ ڈسکاونٹ دے رہی ہوں پندرہ ہو بھی گئے ہیں پانچ رہ گئے جلدی سے کر لیں آپ لوگ یہ کیا ہوا نک بن کر دوسرے کو دیکھ رہے ہیں بھائی سب آمیری بات سنیں بیٹھیں ہاں میں سب کے جاؤں آپ میں چاہتے کہ آپ کی بیوی ماہرا خان جیسی لگے بہت اچھا بہت اچھا یار جو ماہورا اوروہ ہے میرے پاس آیا کرتی تھی ٹی وی والی ٹی وی والی آپ کو پتے ماہورا کو میں نے تین کیا تبھی اس کو انڈیا میں چانس ملا ہے یہ آپ کی بیٹی ہے آہ جی میری بیٹی نیدہ ہے آہ ماشاءاللہ بیٹی جی سرہ سائٹ پہ ہوں ادھر تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا تمہیں بھی زورت ہے گرومنگ کی اس کو آج کل اچھی شکل سے کام نہیں چلتا بوائز جو ہے نا آج کل کے بہت فاسٹ ہو گئے ہیں میڈیا کی وجہ سے آپ دیکھنا کیسے یہ میرے پاس آئے گی اور اچھے اچھے گھروں سے رشتیں آئیں گے اس کے باتا رہی ہوں آپ کو ملے پاس آئے گا ٹھیک ہے پھر آپ لوگ تو لے بیٹی جلدے سے آجائے مجھے نا لے بی گھنڈو یدے فکیرے کو لے بی فکیرے رہا جگہ کھا اور میری ٹھا بے کے لئے دعا کر اچھا با میں جا رہا ہوں دلائی ہوئے تو کدھر جا رہا ہے نوٹس نوٹس لینے تھے میں بعد میں کرا لے نا ابھی گاگوں کا راش لگ جانا ہے میرے ساتھ کام کروا موک کل میرا ٹیسٹ ہے بڑا ضروری ہے پڑھنے جانو اوپر ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ جب بھی اسے کام کا کہہ دونا تو اسے پڑھا ہی یاد آجاتی کیا بات ہے بھائی تم تو کھینے جا رہی پھر اتنا تیار کی ہو رہی ہو ضروری ہے کہ کہیں جانا ہو تو ہی تیار ہوا جائے نہیں میں نے کہیں جانا ہو تو ہی تیار ہوتا ہوں تم نے تو خیر جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے تو پورے ہیرو بن کے نکلتے ہو گھر سے خیر میں تو گھر میں بھی ہیرو ہی بن کے پھرتا ہوں اچھا چاچی سے کہوں کہ کوئی ہیروین دیکھیں تمہارے لیے پلیس کہوں نہ اچھا کتنے مارکس آئے ہیں اس بار سمیسٹر میں تمہارے یہ گندی باتیں نہ کیا کرو مجھ سے پڑھائی کی باتیں گندی ہیں تمہارے لیے اور نہیں تو کیا یار اب با ماں کافی نہیں یہ باتیں کرنے کے لیے تم بھی شروع ہو گئی ہو جاگر کہتی ہوں چاچو سے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت ساری گندی باتیں کیا کریں ہستے میں اچھی لگتی منی با جی بھی اممہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کی بچی بہت ہی پیاری ہے یہ اچھا ہے تم لڑکیوں کا ذرا سی تعریف کر دو نا شوخی ہو جاتی ہے فورا اور تم لڑکی بھی تو فورا نہیں چیپ ہو جاتے ہو یہ اچھا ہے بھائی تعریف کرو تو چیپ نہ کرو تو روڈ چلو اپنی پڑھائی پر توجہ دو یہ اومر نہیں ہے تمہاری یہ سب باتیں کرنے کی فڑا ہو گیا اومر بیس کا ہوں ہاں تو تھوڑے سمجھدار بھی ہو جاؤ نا تم مسلا کیا ہے مجھ سے ہر بھائیاں دونتی رہتی ہو مجھ میں لوگ ڈھونڈنی تو تب پڑھے نا کر کام ہوتا ہوں ہم کون ہے آج نہیں آج ابا گھر پڑھیں پلیز نہ کرنا دیکھ میرا رومی خودکشی کر لے گا اللہ کی قسم بہت ضروری کام ہے ہاں ہاں مجھے بتا ہے کونسا ضروری کام ہے تمہیں دیک پلیز مانجا بہننی میری ہیں کوئی تمہاری بہننی ہوں میں میں بس ناہید کی بہنوں اچھا دوستو ہے نا میری پلیز مانجا دیکھونے گا مجھے کون ہے پتر ہے وہ ندا آئی ہے فیزان کا کبوتر آ گیا چھت پر اسے اتارنے آئی ہے ہنیب چاچا نیچے جلدی جاؤں گی میں یہ کہ بات ہوئی چاہ اس دا بول ہاں تو میں بھی تو ہمی سے جھوٹ بول کر آئی نا تمہارے لیے میں بھی تو رو سببا سے جھوٹ بول کر آتا ہوں یا صرف تم لڑکے ہو اور لڑکوں کے جھوٹ کو نہ ماباب اتنا سیریسٹی نہیں لیتے لڑکوں کے جھوٹ پر پر پرابیم گھری کر دیتے ہیں آگی گل دوی چاہ تم یہ سب چھوڑو اچھا یہ باتاو کہ اور کتنی دیر تک ایسے جھوٹ بولتے رہنے ہیں سیادہ دیر تک نہیں چلے گا یہ سب چک تک تم چپلی چاہی والے کی بہو نہیں بن جاتے مجھے کوئی پرابیم نہیں ہے اس میں کب بات کر رہے ہو تم اپنے اببا سے بس یہ ریزارٹ آجے پھر نوکری کروں گا پھر پکا آر یا سیر جلدی کرو کچھ دن رہ گے میری کالیج میں پھر بھی ہو جے گا گھر والے کی طرف سے پریشر بڑے گا امی نہیں کرنا ہاں محسوس شاہدی کے بات تمہیں تو مجھ سے بھی جلدی ہے ہاں ہاں مجھے جلدی ہو جائے بس یہ کسی طرح سے جلدی ہے کیا ہو سب ٹھیک ہے کوئی بات ہوئی ہے پتہ نہیں ایک اچھیب سی فیلنگ ہے مجھے کہ تیر نہیں ہونی چاہیے جو بی ہے بس ہو جائے پتہ میں جاتی ہوں کہ ہم نے یہ چپ چپ کر ملنے والی ستے سے باہر نکلیں چاہ کسی ہوں کہ اس کا ہیںہ نو آج کروں گا پکا پکا کروں گی نا پکا پرمیس تیرا کبوتر نہیں اڑا کیا اپی کو بھیجوں اوپر اب نئی اڑا ہے بہت دھیٹ کبوتر ہے جائی نیرا نہ جاؤ میں پلیز دو منٹ دو منٹ نادیا تو ایسا گر حنیف چچے کو بھیج بہت دھیٹ کبوتر ہے آپ کو سمجھ آگے یہ بہت اچھے ایک سائز ہے آپ کی بوڈی کے لیے آپ کی مینڈل ہیلتھ کے لیے باقی کو بی بتائیے گا یہ بہت پاس رکھ لیں اور پچھلی گلی میں ہی ہے جیم تو آپ چکر لگائیے گا ہاں اوکے اللہ حافظ السلام علیکم ارے والے کم السلام ہیرو کیسے میں تھی بلکل کسی ہیلپ کی تو ضرورت نہیں ہاں ہیلپ تو چاہیے اچھا ہاں ایک منٹ یہ نا بروشیرز ہیں اگر تم فری ہو تو چلو گھروں میں فری بلکل فری ہوں چلو پیر آجا تو پسلی گلی میں بات سانا یار کافی گلیاں کور کرنی ہیں کچھ رہ گئے اور ایک ایک دیں گے ایک ایک دیں گے کسی لگ رہی ہوں میں ہائے اللہ جوون میری ولایت کی مورت ہیں آپ ہاں آپ تو لالی گرو پریوار کی جان ہیں چلا جھوٹی سچی ببلی بتاؤ نیلو باجی کتنی بیاری لگ رہی ہے بھائی مجھے تو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے سچ بولتیم کسی کو بورا لگتا تو لگتا رہے لالی گرو پریوار کی نئی جان آگئی ہے اور کون کتنا خوبصورت ہے صاف نظر آرہا ہے آرے میرے بول نہ بول جو بولنے سیدھی طرح بول بول دیا میں نے جو بولنا تھا تمہیں نظر نہیں آرہا نیلو گرو جی کیسے اس پر صدقے واری جا رہی تھی ایک بات بتاؤں تمہیں نیلو تم جو یہ ڈیرے کے مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہونا یا خیال دل سے نکال دو چل بس نیلو نام ہے میرا نیلو نیلہ تھوتا کھلا کے نا ہمیشہ کھلے کڑے کرا دوں گی اس کو جانتی نہیں ہے وہ مجھے یہ لسٹکی میرے موقع اچھے نیلہ کری ہے پھینک دے یہ والی یہ والا رنگ پھینک دے یہ والا رنگ نیچا ہے یہ مجھے بس شاہ جی سیڈ بالٹی مختار بھائی چاند سسائی ان سب کا فون آیا ہے ان تک خبر پہنچ گئی ہے کہ ہمارے پلستر کے ساتھ معاملات بگڑ گئے ہیں شاہ جی سب کو تشویش ہے کاروبار کے حوالے سے سلطان آباد جو مال بھیجا تھا وہ پہنچ گئے جی شاہ جی ڈیلیوری کی ریپورٹ بھی آگئی ہے راک بحرامپور کے باہر سے گیا ہے جی شاہ جی بابو کل بیٹھک بولا لوں میں خود بات کروں گا اور سب کو بتاؤں گا کہ ہمارے جو پلستر کے ساتھ معاملات تھے وہ سارے حل ہو گئے ہیں اور اب سپلائی نہیں رکھے گی ٹھیک ہے شاہ جی بگے جی شاہ جی اشار رینا یہ جو پلستر ہے یہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے وہ زیادہ دیر خاموش نہیں باتے گا جو حکوم شاہ جی بلے جی شاہ جی بدلہ لینا چاہتے تھے نا تم جی شاہ جی اپنے رڑکوں کو تیار رکھو پہل نہیں کر دی مگر اگر ادھر سے کبار ہو اڑا دو مگر ادھر سے پہل کم مگر آپ پہلی پہلی مگر آپ پہلی موسیقی 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 موسیقی